نگو بینچود میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم اپنی لائف میں اکھانا تو بہت کچھ چاہتے ہو پر ابھی تک کچھ اکھان نہیں پائے ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں آپ سب بہت قابل ہیں اور بہت ہی زیادہ کام ہے آپ بننے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں بٹ تم نے یہ ہمیشہ سنا ہوگا کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم بیسے ہی بن جاتے ہیں ایبریج بن جاتے ہیں لیکن دہ ریالیٹی اس کہ لوگ آپ کو جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ پیسے بن جاتے ہیں تو this is the first video of the series behind the faces and in this video we are going to talk about one of the most important topic the topic is gas lighting دیکھو ہم یہاں پہ کوئی definition discuss نہیں کرنے والے ہم discuss کرنے والے practically gas lighting کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسری کو کیسے manipulate کرتے ہیں لوگ ایک دوسری کو کیسے بے وکوف بناتے ہیں اور لوگ آگے نکلنے کے لیے کیس ساتھ تک جا سکتے ہیں gas lighting is a psychological concept where someone is trying to put their thoughts in your mind ہمیں آپ پہ کوئی definition کی ریٹے ماننے نہیں ہے ہم practically discuss کرنے آئیں گی gas lighting کا use کیسے ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور gas lighting سے لوگ ہمیں کیسے use کرتے ہیں تو start کرتے ہیں ویڈیو بینائی سے بریک کے تو gas lighting ایک ایسا process ہے جہاں پر کوئی بھی اپنی بیچار ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اور ہمیں realize کروا دیتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی بولتا ہے کہ آپ نالائک ہیں تو آپ سمجھنے لگتے ہو کہ میں سچ میں ہی نالائک ہوں یا پھر کوئی بولتا ہے آپ بہت ہی بہت دور انسان ہیں تو جائے سے بات ہے آپ خود کو تھوڑا موٹیویٹر سمجھے گے پر اس کا real life میں use کیسے ہوتا ہے پہلے تو میں یہ بتاتے تو اس کا real life میں use کہاں ہوتا ہے imagine کیسے آپ کا ایک پارٹنر ہے اس کا نام ہے فرینک اور آپ کا نام ہے جیمز جیمز چاہتا ہے کہ فرینک سے اس کا break up ہو جائے ان دونوں کا relationship ایک سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ سادھی کرنے والے ہیں اگلی تین مہینوں کے اندر بٹ جیمز اس سے خسنے وہ چاہتا ہے کہ وہ فرینک سے سادھی نہ کرے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس کے لئے بٹ کیا ہوگا کہ اگر جیمز خود منا کر دے تو definitely فرینک اس پر case کر سکتی ہے اب جیمز کے پاس صرف ایک ہی option ہے سادھی کو رگوانے کا دڑوانے کا کی فرینک خود منا کر دے پر یہ کیسے ہوگا یہ تو بہت ہی difficult ہے یہی پر humans use کرتے ہیں psychology کو کہ ہمارے دماغ work کیسے کرتا ہے اور اس کو سمجھ کر کسی کے دماغ میں نئے patterns کو create کرنا اب دیکھے جائے سی بات ہے فرینک جیمز سے پیار کرتی ہے وہ نہیں بولے گی کہ I'm not gonna marry you but کیا ہوگا کہ اگر وہ خود ہی بول دے کہ میں تم سے سادھی نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ایک practical ہی طریقہ ہے this is called gas lighting gas lighting سے اب کیا ہوگا just imagine کیجئے جیمز نے بولا فرینک کو I need one glass water مجھے ایک گلاس پانی ملے گا فرینک بولتی ہے نہیں خود ہی جا کے لے لو اب جیمز کیا آپ کر سکتا ہے خود جا کے لے سکتا ہے لیکن آپ کو نہیں کرنا آپ کو کرنا ہے کیا فرینک تو مجھے ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتی ابھی تو میں نے پانی مانگا ہے کل میں نے کچھ اور مانگ لیا اب کیا ہوگا یہ آپ نے ایک آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام کیا ہے اب وہ فرینک بھی بڑک جائے گی بولے گی میں پانی نہیں دے سکتی اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو introduce کرنا ہے کیورٹ جو آپ کو اس کے دماغ میں ڈالنا ہے فرینک کے کہ you are too sensitive you are too sensitive you are too sensitive اب یہی سے ہماری منپولیشن کی شروعات ہوتی ہے ہمارے بیچار کہ ہم چانتے ہیں کہ اس کے دماغ میں چلا جائے کہ وہ sensitive ہے تو ایسے کیا ہوگا دیرے دیرے جب بھی جیمز کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کہاں پہ گلتیاں کر رہی ہے اور پھر وہ بولتا ہے اگر وہ بہت جیدہ شاپنگ کر رہی ہے you are too sensitive اتنا کوئی شاپنگ کرتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے اب فرینک کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ وہ سچ میں sensitive ہے اب یہاں پہ دو case ہوتے ہیں ایک تو فرینک خود ہی مان لے کہ وہ sensitive ہے ان دوسرا وہ مان لے کہ وہ sensitive نہیں ہے اگر وہ خود ہی مان لیتی ہے sensitive ہے تو بس سمجھ جائے گی کہ اب ہمارا جو relationship ہے وہ آگے نہیں چلنے والا ہے اور اسے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلنا ہے تو جائر سی بات ہے وہ نکلنا چاہے گی اگر وہ نہیں بھی مان دی ہے کہ وہ sensitive نہیں ہے تو اور بھی زیادہ طاقت سے وہ اس relationship سے بہاں نکلنا چاہے گی کہ وہ تو sensitive ہے ہی نہیں اور یہ کیوں بول رہے کہ میں sensitive ہوں اس طریقے سے gaslighting کا یوچ کیا جاتا ہے gaslighting کا بیسیکلی ازاد ہوا تھا کسی ڈراما میں جہاں پر ایک پتی اپنی پتنی کو بے بکوب بنائے کرتا تھا اور اس کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ پاگل ہے اس کو پاگل ثابت کرنے کے لئے اس کیا کرتا تھا اگر gas جل دی ہوتی تھی اس کم زیادہ کر دیتا تھا light جل دی ہوتی تو اس کو بند کر دیتا تو بولتا تھا تم نہیں تو کیا ہوگا اور کوئی ہے یہاں پر اور وہ indirectly اس کے دماغ میں ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ سچ میں پاگل ہے پاگل ہونے والی ہے تو اس طریقے سے gas lighting کام کرتی ہے اب ہمارے آس پاس بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جو جائد سی بات ہے ہماری success سے چلتے ہیں یا پھر ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں motivate کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جسی اگر آپ کا دوست ہے وہ ہمیسے آپ سے بولتا ہے یار تو تو سچ میں دبو ہے ٹھیک ہے تو تو بے وکوف ہے تو تو سچ میں بے وکوف ہے تو اس کا یہ کیورڈ نہ بہت important ہے آپ کے لئے کیونکہ وہ جانے ان جانے میں آپ کو gaslight کرنے کی کوسس کر رہا ہے آپ کو manipulate کرنے کی کوسس کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں after months and years آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ آپ اپنے دوستوں میں سچ میں سب سے زیادہ بے وکوف ہے تو اس سے نکلنے کے لئے آپ سب سے پہلے ایسے دوستوں سے دور رہیے جو آپ کو نیچہ دکھانے کی کوسس کرتے ہیں ایسے کیورڈ ڈالنے کی کوسس کرتے ہیں جو آپ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو آپ ان کو صاف صاف منع کر سکتے ہیں اب پھر بھی کر سکتا ہے تو ان سے cut off کر دیجئے cut off is the best option جو میں بھی کرتا ہوں cut off کر دینا چاہیے it was the first video on behind the faces gas lighting ہم اور بھی جیدہ ڈسکس کرنے والے ہیں منپولیشن کے بارے میں لوگ کو منپولیٹ کرتے ہیں لوگ کو منپولیٹ کیسے کرتے ہیں اور ہمارے دماغ کام کیسے کرتا تو کوئی بھی اب آپ سے کوئی بولتا ہے کہ دبو ہے تیرے کچھ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو ان کو صاف منہ کر دیجئے ان کے موہ پر کیا پیسہ کی بول جواب دیجئے دوسری بات ایسے لوگ اسے cut off کر لیجئے بجائے کچھ بے وکوف لوگوں کے جو صرف آپ کو بے وکوف بنانا چاہتے نیچہ دکھانا وائلے ہیں اور کیسے آپ خود کو motivated رکھ سکتے ہیں اور وہ سب کچھ حاصل کر سکتے جو آپ کر نا چاہتے سو keep connected with us we'll see you in the next video next video ہم بات کریں گے love bombing کے بات